پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مزاقرہ چاری حکومت کی آئی ایم ایف کو ایس آئی ایف سی کی آپشنز میں شفافیت کی یقین دہانی سرمایہ کاری پبلک انویسمنٹ مانجمنٹ پریم ورک کے تحت کی جائے گی اور آئی ایم ایف کو اس بات کی یقین دہانی کرائے گئی ایس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری کے غیر مصاوی مواقع پیدا نہیں ہوں گے ایک اسی قسم کی ترخیبات یا گارنٹی شدہ واپسی کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا آئی ایم ایف کو سینٹرل مونیٹرنگ پیونٹ کی اسے دادے کار بہتر بنانے پر بھی یقین دہانی کرائی گئی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مزاقرہ جاری حکومت کی آئی ایم ایف کو ایس آئی ایف سی کے اپریشنز میں شفافیت کی یقین دہانی سرمایہ کاری پبلک انویسمنٹ مینجمنٹ فریم ورک کے تحت کی جائے گی آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ایس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری کے غیر مصاوی مواقع پیدا نہیں ہوں گے کسی قسم کی ترخیبات یا گارنٹی شدہ واپسی کا کوئی وعدہ نہیں کیا جائے گا آئی ایم ایف کو سینٹرل مونیٹرنگ یونٹ کی صدادے کار پہتر بنانے کی یقین دہانی کی گئی ہے اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں ارشاد انساری سے جی ارشاد بتائیے گا آج دیکھیں آج پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا روز ہے اور نئے بیل اوڈ ٹیکج کے حوالے سے جو آئی ایم ایف کی تجاویز ہیں جو کنڈیشنز ہیں ان پر باتشیت ہو رہی ہے اور پاکستان کی طرح سے جو ہے اپنا جو پلانز ہیں اور جو پرپوزلز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کی جارہی ہیں اور بجر کے جو خطو خال ہیں اس پر باتشیت ہو رہی ہے اور اس پر جو ہے وہ ایک انہوں نے کنسل داہر کیا تھا کہ انویسمنٹ کے حوالے سے تو اس پر پاکستان نے ان کو یقین دانک رائی ہے کہ وہی ہے کہ جو سمایہ کاری سیلٹریشن کونسل کے پر جو انویسمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی اپریشنز ہوں گے ان میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ شفافیت جو ہے وہ لائی جائے گی اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو اصلاحات کی جارہی ہیں اس میں اس سیکٹر میں بھی جو ہے وہ اصلاحات مطارق کروائی جائیں گی اور جو سباہ کاری پبلک انویسمنٹ مینجمنٹ جو فریم ورک ہے اس کے پیٹ جو ہے یہ ساری سمایہ کاری کی جائے گی اور اس فورم کے ذریعے جو ہے وہ جو سمایہ کاری کے حوالے سے جو غیر مصابی مواقع ہیں وہ پیدا نہیں ہونے دیے جائیں گے اور کسی قسم کی جو تغیبات ہیں یا گارنٹی شدہ جو واپسی کا جو ہے وہ کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کی جائیں گی اور مکمل طور پر جو محول جو ہے وہ غیر جارہ رمزانہ نہ رکھا جائے گا جی ارشاد انساری آپ کا بہت شکریہ